ہیلو فرینڈز ویرکم تو مائی چینل ٹپس این ٹریکس دوستو بارس کے اس موسم کے چلتے بہت زیادہ مچھروں رکھے ہیں جس کی وجہ سے سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان مچھروں کے کاٹنے سے بہت سے لوگوں کو فلو ہو جاتا ہے جس کے چلتے لوگ ان سے بچنے کے لیے الگ الگ اسپریئی یوز کرتے ہیں اور کئی طرح کی کیٹ ناسک دوائیوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ گھاتک ثابت ہوتے ہیں اور ان سبھی چیزوں کو روز استعمال کرنا بھی کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اب آپ کی سمشہ کا ہم ایک گھرے لو سمادھان لے کے آئے ہیں جو آپ کی ہیلتھ کا بھی جان رکھے گا اور جسے آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کے بعد مچھر آپ کے گھر کے آس پاس ہی نہیں بٹھیں گے جس کے لیے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ہنتے تک دیکھنا ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے نیم کے پتے دوستو ایک بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں کہ نیم جو پرکار کیا ہوتے ہیں ایک نیٹھا اور ایک کڑوا تو آپ کو کڑوے نیم کے ہی پتے لینے ہیں اب ان پتوں کا آپ کچھ اس طرح سے پیپر کی اوپر نکال لیجئے اور انہیں ایک سے دو دن کے لیے سوکھنے کے لیے رکھ دیجئے ان پتوں کے سوکھنے کے بعد آپ انہیں ہاتھوں سے کچھ اس طرح سے اچھے سے گرس کر لیجئے اب آپ کو اس میں ڈال لیں ہی پیاج کے چھلکے اور تھوڑے سے لسن کے چھلکے اب اس میں آپ کو ڈال لیں ساتھ سے آٹھ تیج پتے جنہیں آپ اچھے سے کرس کر لیجئے اب ان سبھی چیزوں کو آپ مکسی میں ڈال لیجئے مکسی میں ڈالنے کے بعد اب آپ کو ڈالنے ہیں تین یا چار لونگ آپ اس میں ڈال لیے دو یا تین کپور کی گولیاں اب آپ ان سبھی کو اچھے سے پیس لیجئے اس کے بعد آپ ایک مٹھن کا دیا لیجئے اور اس میں یہ ڈال لیجئے اس کے بعد آپ اس میں ایک کپور کی ٹکی ڈال دیجئے جس سے یہ فٹا فٹ جلنے لگ جائے اب دوستو آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اسے تھوڑی دیر بعد بچھا دینا ہے اسے پورا نہیں جلانا ہے کیونکہ آپ کو صرف اس کے دھوئے کا استعمال کرنا ہے اب آپ کو جہاں کہیں بھی مچھر لگے وہاں اس دیئے کو لگا دیجئے اور روم کو بند کر دیجئے اس کو لگانے کے بعد آپ کو ایک بھی مچھر دیکھنے کو نہیں ملے گا تو فرینڈز آپ کو ہماری ٹرک کیسی لگی آپ ہمیں نیچے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا ضرور دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں دوستو ہمارا یہ ویڈیو اگر آپ کو جرہ سا بھی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیں رادے رادے